اسلام علیکم ویورز میں مضامل عوان اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس خبر کے ساتھ کہ پاکستان مسلم لگنون کے رہنما سابق گورنر سن سابق وزیر مملکت برائن اجکاری سابق سینیٹر زبیر عمر صاحب کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے ایک نازیبہ ویڈیو اس نے سوشل میڈیا کے اوپر جو چرچے ڈالے ہیں اس کے بعد سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات زیرے بیعث ہے کہ یہ جو زبیر عمر صاحب ہیں انہوں نے یہ غیر اخلاقی حرکت کیوں کی کیا ان کو کوئی بلیک میل کر رہا تھا کیا ان کو کوئی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا دیکھیں یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس نے پاکستان کی سیاست کے اندر عشق ملک صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دی ہے چرمن نیپ صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دی ہے وہ جو ایک تھے ایک اور وہ خیر وہ ان کا نام نہیں لینا وہ ایک اور شخصیت تھے جن کی ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی ان کو بھی پیچھے چھوڑ دی اور ابھی بہت سی ویڈیوز اور بھی آنے والی ہیں ابھی یہ جو ایک گمان تھا ایک پریسپشن تھا کہ یہ جی بہت جلد ایک ویڈیو آنے والی ہے وہ ویڈیو اسی ویڈیو کے اپر جو ہے وہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک ویڈیو وائرل ہونے والی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ وائرل ہوگی جس کی وضاحت منصور علی خان اور غریدہ فروطی صاحبہ یہ جو دو سینئر آنکر پرسنز ہیں دونوں سینئر جنرلسٹ انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے کی جب انہوں نے بتایا کچھ دیر پہلے بتایا کہ ایک غیر اخلاقی ویڈیو وائرل ہونے جا رہی ہے اور اس بارے میں جنرلسٹ برادری کو بہت اچھے سے انفارمیشنز بھی تھی ان کو بقاعدہ طور پر اس ویڈیو کے بارے میں معلوم تھا جس کا انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا کہ زبیر عمر صاحب کا نام تو نہیں لیا لیکن بتایا کہ ایک شخصیت کی ویڈیو لیک ہونے جا رہی ہے اور وہ ویڈیو جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک تحلقہ میں جانے والی ہے اب یہ جو محمد زبیر عمر صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کے بعد مسلم نگنون کی قیادت نے مریم نواز صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ زبیر عمر صاحب جو نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی ترجمانی کر رہے تھے ان کے ترجمان کے طور پر کام کر رہے تھے ان کو فل فور جی ان کی ترجمانی سے ہٹایا جائے اور ان سے وضاحت مانگی گئی ہے پارٹی کے جو معاملات ہیں اس سے متعلق وضاحت مانگی گئی ہے کہ وہ پارٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنی اس ویڈیو سے متعلق جو بھی ثبوت ہیں جو بھی شواہد ہیں وہ سب کے سامنے رکھیں یہ جو ان کی غیر اخلاقی ویڈیو ہے جی اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بھی بنا ہوا ہے یہ بات بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو بڑے عظیم قسم کی آپ ان کو شخصیت کہہ سکتے ہیں زبیر عمر صاحب کو جن کی یہ ویڈیو کے چچے اس وقت ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور ہیوٹیوب کے اوپر تو ویسے بھی جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی پڑا لکھا کوئی بھی شخص جب اس ویڈیو کو دیکھے گا تو اس کا سر شرم سے جھگ جائے گا اس کو شرمندگی اور ندامت کے سواہ کچھ نہیں مل سکتا جو یہ ویڈیو دیکھے گا اور یہ ویڈیو اس حد تک غیر اخلاقی ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو کانٹینٹ دیکھا جا رہے ہیں جو اس ویڈیو کے اندر بقاعدہ طور پر زبیر عمر صاحب کو دیکھا جا رہا ہے غیر اخلاقی حرکات کرتے ہوئے جو سیاستدان ٹی وی چینلز کے اوپر میڈیا کے ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے ہمیں باشن دیتے ہیں جمہوریت کے باشن دیتے ہیں ہمیں جو ہے وہ جمہوریت کے لیکچر سناتے ہیں ہمیں جی جمہوریت کے جو ہے وہ بڑے بڑے فتحے جاری کرتے ہیں آج وہ جو لیڈرز ہیں وہ کیا کرتوت ان کے کیا کرتوت ہیں وہ کیا گل کھلا رہے ہیں وہ سب کچھ آج آپ کے سامنے ہیں یہ جو سارا معاملہ ہے زبیر عمر صاحب جو ہے وہ جی اسد عمر صاحب کے بھائیں ہیں اسد عمر صاحب جو وفاقی وزیر ہے منصوبہ بندی کے ترقی و اصلاحات کے وفاقی وزیر ان کے یہ سکے بھائیں ہیں اور زبیر عمر صاحب جو ہے یہ نہ صرف اسد عمر صاحب کے بھائیں ہیں بلکہ یہ جنرل عمر کے بیٹے بھی ہیں وہ جنرل عمر صاحب جن کا پاکستانی فوج کے اندر ایک بڑا نام تھا بڑا مقام تھا ان کے یہ صاحبزادے بھی ہیں یہ دونوں ان کے صاحب زادی ہیں یہ زبیر عمر صاحب کی جو ویڈیو ہے اب اس کے بارے میں آپ کو میں ایک سنسنی خیز جو ہے وہ بات بتانے جا رہا ہوں آپ اس کو بلکہ سنسنی خیز انکشاف کے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا نیویمبر کے اندر جب زبیر عمر صاحب سے رعوف کلاسرا صاحب نے اور عمر مطین صاحب نے جب ایک سوال کیا وہ جو دونوں بڑے سینر جنرلسٹ ہیں رعوف کلاسرا صاحب جو پاکستان کے بہت مایناس قسم کی انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ بھی ہیں وہ روزنامہ جنگ میں بھی ان کے کالم آتے ہوتے تھے بہت اچھے جنرلسٹ ہیں اب تو خیر وہ ایک اور نیجی ٹی وی چینل کے اوپر کام کرتے ہیں اس وقت جی وہ پبلک ٹی وی کے اوپر ہوا کرتے تھے پشلے سال کی بات بتا رہا ہوں نیویمبر دوہزار بیس کی بات بتا رہا ہوں جب عامر مطین اور رعوف کلاسرا صاحب دونوں جنرلسٹ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے زبیر عمر صاحب سے سوال کیا کہ آپ کے اخلاق جی بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جس کو بقاعدہ طور پر مریم نواز صاحبہ نے اس وقت دنائے کیا اور کہا کہ زبیر عمر صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی آرمی چیف صاحب سے جنرل کمر جوید باجوا سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی جس کی کچھ ہی دیر بعد بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ بہت ہی جو ہے وہ بہت جلدی اس کے اوپر ایک ریسپانڈ آیا اور وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے میجر جنرل افتخار صاحب انہوں نے اس کے اوپر ریسپانڈ کرتے ہوئے کا کہ زبیر عمر صاحب کی ایک ملاقات نہیں ہوئی زبیر عمر صاحب کی دو ملاقاتیں ہوئی ہیں آرمی چیف کمر جوید باجوا صاحب کے ساتھ اسی طرح مریم نواز کا یہ جوٹ یہ پریسپشن بڑی بری طرح دم توڑ گیا کیونکہ مریم نواز صاحب جس بات کو ڈنائے کر رہی تھی اس بات کی حقیقت کو میجر جنرل افتخار صاحب نے قوم کے سامنے رکھا دوسری بات کہ یہ جو زبیر عمر صاحب ہیں ان کی ویڈیو وائرل کیوں ہوئی آج میں اس کے بارے میں میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں انسائٹ سٹوری بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کیوں وائرل ہوئی یہ جو زبیر عمر صاحب میں ان سے یہ ایک سوال کیا گیا تھا کہ آپ جب بھی لاہور میں جاتے ہیں تو اکثر آپ کینٹ کے ایریا میں رہتے ہیں تو زبیر عمر صاحب نے کہا جی میں اپنے بھائی کے گھر رہتا ہوں اور انہوں نے اس بات کا خود اس بات کے خدشے کا اظہار کیا کہ جو میں کینٹ میں جس ایریا میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی جو ہے وہ میرا پیچھا کر رہا ہے اس کا مطلب کہ زبیر عمر صاحب کا کوئی نہ کوئی ایسا ایویڈنس کسی نہ کسی شخصیت کے ہاتھ میں تھا جو ان کو ڈر تھا کہ یہ ویڈیو وائرل ہوگی کیونکہ اب وہ ڈینائے کریں وہ اس بات کو زار دفعہ ڈینائے کریں ایک سو ایک دفعہ ڈینائے کریں ایک لاکھ دفعہ ڈینائے کریں لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے یہ بات جو ہے وہ پروف کے ساتھ پروف یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ویڈیو کے اندر بقائدہ طور پر زبیر عمر صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کیا غیر اخلاقی حرکات کر رہے ہیں اب یہ ویڈیو کے مطابق اور ان کا یہ پریسپشن کہ جی مجھے ڈر ہے کہ میرے کوئی پیچھے ہے یا مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی میرے پیچھے لگ کر جو ہے وہ میرا بقائدہ طور پر جو ہے وہ پورا جو ہے وہ میرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرے خلاف جو ہے وہ کوئی کمپین جلا رہا ہے یا میرے خلاف جو ہے کوئی اس طرح کا پروپرگنڈا کیا جا رہا ہے یا میرا پورا جو ہے وہ پیچھے سے چیکنڈ بیلنس کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ وہ شخصیت ہیں جن کو ڈر تھا کہ ان کا کوئی نہ کوئی ثبوت کوئی نہ کوئی ایویڈنس کسی ایسی شخصیت کے ہاتھ میں ہے جو شخصیت آنے والے وقتوں کے اندر یا آنے والے مہینوں کے اندر بہت جلد اس چیز کو وائرل کر دے گا جو کہ ویڈیو وائرل ہوئی اب اس ویڈیو کے مطابق یہ بھی وہ بتا رہے تھے زبیر عمر صاحب کے جی زبیر عمر صاحب نے بتایا کہ جی مجھے میں اپنی علیہ کے ساتھ بھی تھا ایک وقت تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے جی تھرٹ کے میسجز ملے اور بقاعدہ طور پر مجھے کہا گیا کہ جی ہم تمہیں مار دیں گے ہم تمہیں جان سے مار دیں گے جبکہ اس وقت جو ہے وہ کچھ میڈیا چینلز اس بات کی وضاعت کر رہے تھے کہ زبیر عمر صاحب کو شاید اس بات پر تھرٹ ملے کہ جی ان کے آرمی چیپ سے کوئی ملاقات ہوئی ہے اس بات پر جو ہے وہ بڑا شور و غل ہو رہا ہے بڑا ہنگامہ برپا کیا جا رہا ہے بہت سے جنرلسٹ حضرات تو یہ بات سمجھ رہے تھے لیکن اس وقت بھی میں اب اس جنرلسٹ کا نام نہیں لوں گا جس جنرلسٹ نے کہا تھا کہ زبیر عمر صاحب کا ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر تحلقہ مچا دے گا جو پاکستان کی سیاست کے اندر اس حد تک تحلقہ مچا دے گا کہ وہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ موضوع بحث بنے گا زیر بحث بنے گا اس کے اوپر بحث ہوگی اس کے اوپر ڈیویٹ ہوگی اور اس حد تک ڈیویٹ ہوگی کہ یہ جو ایک ان کا سکینڈل سامنے آئے گا اس سکینڈل کو وہ خود بھی ڈینائے نہیں کر سکیں گے ویڈ پروف بھی وہ ڈینائے نہیں کر سکتے اور ایڈی چوٹی کا بھی زور لگا لیں وہ تو مسلم لگنون کی قیادت بھی اس بات کو ڈینائے نہیں کر سکے گی کہ یہ جو سکینڈل ہے یہ ان کا نہیں ہے اب یہ جو ساری باتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ زبیر عمر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جی میں آپ کو ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں ایک پشتون بھائی تھے اور وہ جو پشتون بھائی ہیں وہ بقاعدہ طور پر وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ زبیر عمر صاحب نے کوئی ان سے کوئی پیسے بھی لی ہوئے تھے کوئی پیسوں کا لین دن بھی تھا اور ان کو کچھ جانسے بھی دی ہوئے تھے کہ جی تمہیں نوکری بھی لگوا دی جائے گی تمہیں کسی سرکاری پوسٹ کے پر بھی پوائنٹ کر دیا جائے گا اور وہ جو اب شخصیت ہے نا وہ جو پشتون ہے وہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جو پشتون آدمی ہیں وہ جی کسی مقصد کے لیے یہ کام کر رہا تھا زبیر عمر صاحب کو استعمال کر رہا تھا جبکہ یہ جو پرسپشن ہے اس کے بارے میں تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا یہ کس حد تک درست ہے ایک خاتون ہے متاثرہ خاتون انہوں نے کہا کہ جی زبیر عمر صاحب میرے ساتھ کچھ ہی لیگل ایکٹیوٹیز کرتے رہے بیان آتا تو یہ میڈیا کے اوپر ہائلائٹ ہو جاتا اب وہ جو خاتون ہے وہ یہ بات کرتی ہیں کہ جی زبیر عمر صاحب جو ہیں ان کو نوکری کے جانسے دیتے تھے اور ان کے ساتھ کچھ ایلیگل ایکٹیوٹیز بھی کرتے تھے اور بہت سے لوگوں کا اب یہ بھی اس بات پر پورا جو ہے وہ گمان ہے اس بات پر پورا ٹرسٹ چان لوگوں کو کہ یہ جو متاثرہ خاتون ہے یہ وہی عورت ہے جس کے ساتھ زبیر عمر صاحب ویڈیو میں بقاعدہ طور پر دیکھے جا سکتے ہیں یہ وہی عورت ہے اب یہ اسی عورت کے ساتھ زبیر عمر صاحب نے یہ کام کی ہے اور یہ میں آپ کو اسی لیے یہ بات جو ہے وہ ویڈ پروف ایک ایک کر کے ویڈ ٹو دہ پوائنٹ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ زبیر عمر صاحب کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے یہ ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب زبیر عمر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے معاملات سے تھوڑا سا سائیڈ لائن ہوئے آپ ان کو دیکھ رہے تھے کہ آج کل وہ ٹاک شوز میں بھی نہیں آ رہے تھے ان کی بہت سی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کے اندر بھی وہ ہم نے ان کی کوئی سیاسی انوالپنٹ نہیں دیکھی کوئی سیاسی سرگرمیاں ان کی نہیں دیکھی تو وہ ایک لحاظ سے جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر لیا تھا پارٹی کے معاملات سے اور پارٹی کے معاملات سے اپنے آپ کو ایک سائیڈ پر کر کے وہ میرا خیال ہے شاید اس چیز کو فیس کر رہے تھے کہ جو ان کو ڈر تھا کہ کسی بھی وقت ان کا ایک سکینڈل جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر تحلکہ مچا دے گا پاکستان کی سیاست کے اندر اتنی شدت کے ساتھ گرمی پیدا کر دے گا کہ اسلام آباد کے ایوانوں میں اب یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں اس ویڈیو کے ویسے بہت چچے ہیں کیونکہ ٹویٹر کے اپر جو ٹراف ٹینک بنا اس میں سب سے زیادہ جو ٹویٹس آئیں وہ اسلام آباد کے لوگوں نے کی اور اس میں حکومت کے لوگوں نے بھی اس کے اپر جو ہے وہ اپنے خدشات کا اظہار کیا اب یہ جو ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے نا ان کی اسی طرح کی ایک ویڈیو پی ٹی آئی کی رکنے اسیمبلی ہیں خیبر پختون خواہ کی ان کی بھی لیک ہوئی ہے اور یہ کچھ دن پہلے یہ بقاعدہ طور پر ایک اخبار کی ہائیلٹ بنی ہوئی تھی یہ خبر کہ پی ٹی آئی کی رکنے خیبر پختون خواہ اسیمبلی ان کا میں نام نہیں لوں گا میرے لیے بہت قابل طرح میں ان کی بھی ایک غیر اخلاقی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور وہ بقاعدہ طور پر وہ جو ویڈیو اس میں ان کا بھی یہی سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس طرح کا ایک زبیر عمر صاحب کا سکینڈل سامنے آیا ہے اور اب زبیر عمر صاحب کی یہ جو سکینڈل ہے اس کے بارے میں بہت سے جو پریسپشنز کھڑے ہوئے ہوئے تھے وہ تو ایک اپنی جگہ ہے لیکن جو میں آپ کو اندر کی خبر دینے جا رہا ہوں وہ یہ خبر ہے کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ مسلم لگنون کے اندر سے کسی نے کی ہے اور اس شخصیت کا نام ہے ناصر برٹ صاحب وہی ناصر برٹ صاحب جنہوں نے عرشد ملک صاحب کی ویڈیوز کو وائرل کیا وہی ناصر برٹ صاحب جنہوں نے چیرمن نیپ صاحب کی ویڈیو کو وائرل کیا کیونکہ جو نیوز ون کے اندر جگچیرمن نیپ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جب ویڈیو لیک ہوئی تھی تو اس وقت پتہ لگا کہ جو نیوز ون کے مالک ہیں وہ ناصر برٹ صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں وہ ناصر برٹ صاحب جو لندن کے اندر نوازشف صاحب کے سیکیورٹی کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں نوازشف صاحب کے سیکٹریٹ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں اور وہ جو ناصر برٹ صاحب ہیں انہوں نے وہ جو ویڈیوز وائرل کی تھی وہ ویڈیوز بقاعدہ طور پر انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے ذریعے وائرل کی جب مریم نواز صاحبہ نے وہ ویڈیوز سب کے سامنے بیٹھ کر دکھائیں کہ ارشد ملک صاحب کیسے بقاعدہ طور پر رشوت لے رہے ہیں اور رشوت کے ذریعے وہ جو ہے وہ ایک پوری ان کی جو بول چال تھی وہ پوری جو ان کی ریکارڈنگز تھی جو پوری ان کی جو ریکارڈنگ کا پوری جو ان کی ریکارڈنگ کا جو سارا تھا وہ بائیو ڈیٹا تھا ریک یہ سارا جو ہے وہ سب کے سامنے رکھا گیا بقاعدہ طور پر رکھا گیا اور بتایا گیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اب اسی طرح زبیر عمر ساتھ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس بارے میں انکشاف ہو رہا تھا دو تین ماہ پہلے بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان میں وہ جو ویڈیو لیکس آ رہی ہے اس میں ایک بہت بڑی شخصیت کی ویڈیو لیک ہونے جاری ہے اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی حکومتی شخصیت ہوگی یا کوئی جو ہے وہ چیرمن نیپ جیسی شخصیت ہوگی نہیں وہ نہیں ہے یہ وہ شخصیت تھی زبیر عمر جس کی ویڈیو بقاعدہ طور پر نون لیک کے اندر سے وائرل ہوئی اور اس میں صرف ناصر بٹ صاحب انوالو نہیں ہے اس میں مسلم نیک نون کی سینئر قیادت بھی انوالو ہے وہ سینئر قیادت جو زبیر عمر صاحب کو پرسنلی ڈس لائک کرتی ہے صرف اس بات کے اوپر کہ زبیر عمر صاحب کے اداروں کے ساتھ بہت اچھے تلقات رہے وہ نواز شریف صاحب کے بطور معاون کے طور پر اداروں کے ساتھ بات چیز بھی کرتے رہے اور اس بات کا اظہار تب ہوا جب میجر جنرل افتخار ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کی وضاحت کی کہ مریم نواز صاحبہ نے جھوٹ بولے زبیر عمر صاحب دو دفعہ نواز شریف صاحب کے معاملات سے متعلق آرمی چیف سے ملاقات کرنے گئے اور خود گئے وہ اس لیے گئے کہ وہ بطور سالس کے کردار کے ایک مشاورت کے لیے آرمی چیف کے پاس گئے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نون لی کے رہنماؤں نے اس ویڈیو کو لیک کیا اس میں کوئی شک نہیں اور میں ان کے نام بھی آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا وہ کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے ناصر بٹ صاحب کے علاوہ وہ کون سی نون لی کی سینئر کی عادت ہے جو بقاعدہ طور پر اس پلانٹڈ گیم کا حصہ ہے اب میں آپ کو ایک اور بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ جو ویڈیوز ہیں نا یہ غیر اخلاقی ویڈیوز یہ معاشرے میں نیگٹیوٹی کو پروموٹ کر رہی ہیں یہ معاشرے میں بغیرتی کو بے شرمی کو بے حیائی کو بے حودگی کو پروموٹ کر رہی ہیں اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہی ہیں وہ اس لیے کیونکہ جب ہمارے کل کو سو کالڈ الیٹ کلاس سیاست دان جب اسیمبلیوں میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں جمہوریت کے باشن دیتے ہیں یہ تمام پولٹیکل پارڈس کو یہ ایک نہیں یہ تمام میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں میں کسی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں میں سب کے اوپر تنقید کروں گا ٹو دا پوائنٹ کروں گا میں کسی کے اوپر ذاتی الزامات نہیں لگاؤں گا کوئی گھٹیا قسم کے ذاتی الزامات نہیں لگانا چلتا یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ سو کالڈ سیاست دان جو اس معاشرے میں بغیرتی کو بے ہوتگی کو بے شرمی کو بے ہی آئی کو پروموٹ کر رہے ہیں یہ جب اسیمبلیوں میں بیٹھ گئے ہمیں جمہوریت کے باشن دیتے ہیں جب کہتے ہیں کہ جس ستر سالوں سے اس ملک میں جمہوریت نہیں آئی اس ملک میں ملک میں ڈیموکرسی نہیں آئی تہتر سال سے ملک ازاد نہیں ہو سکا اور بھائی آپ کی غیر اخلاقی حرکات کی وجہ سے ازاد نہیں ہو سکا آپ کے غلط کاموں کی وجہ سے آپ کے غلط اقدامات کی وجہ سے ازاد نہیں ہو سکا اگر آپ نے بہت اچھے کام کی ہوتے تو آج یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا آج یہ سب کچھ اس قوم کو فیس نہ کرنا پڑتا یہ ویڈیوز اس پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آتی رہیں گی اور یہ اس لیے آتی رہیں گی کیونکہ ہر وہ سیاست دان جس کو ڈر ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی پکڑا جائے گا اس کا کوئی نہ کوئی خفیہ راست اداروں کے پاس بھی موجود ہے اور وہ شخصیات کے پاس بھی موجود ہے جو پاکستان نے بیس بدل کر جو ہے ساجش کرتے ہیں اور کسی ساجش کے تحت کسی ایسے ہاتھ کو لے کے آتے ہیں جس ہاتھ کو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ کانسلر بن جے گا یہ ایم این اے بن جے گا یہ بہت لمبی کہانی ہے اس کے پر انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے وہ بیٹ کے چائے پانی کے ساتھ بسکٹس کے ساتھ آپ سب دوستوں کے ساتھ بیٹ کر اس پر گب شپ ہوگی انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کو انفرمیشن ملے گی زبیر عمر صاحب سے متعلق جو انسائٹ سٹوریز ہوں گی وہ آگے بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ملک پاکستان ہوں گی اپنا خوش کریں گی